پاکستان سٹوک مارکیر تاریخ کی بلند ترین سطح پر سرسٹھ ہزار دو سو کی سطح پر ٹریڈنگ کاروبار میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو سے زیاد پانٹس کا اضافہ اسے قبل تیرہ دسمبر دوہزار تیس کو سرسٹھ ہزار ستانوے کی بلند ترین سطح ریکارڈ کی گئی انٹر بینک میں ڈالر چودہ پیسے سستہ دو سو ستتر روپے نوے پیسے میں فروغ پی آئیے کے شیئرز میں سرمایہ کاروں کی زبردست دلچسپی سٹوک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز پی آئیے پر اپر لوگ کومی ائر لائنز کے شیئر میں مزید دو روپے پانچ پیسے کا اضافہ بھاؤ انتیس روپے چونتیس پیسے پر آ گیا شیئرز میں ساٹھ لاکھ تین ہزار روپے کاروبار عوام مہنگی بجلی کے بڑے جھٹکے کے لیے تیار رہے ہیں فروری کی فیول ایجسمنٹ میں بجلی پانچ روپے فیونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا میں سمات منظوری سے سارفین پر چالیس ارب روپے سے زیاد کا بوجھ پڑے گا توانائی بہران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد امریکہ کی ترجیح ہے ترجمان امریکی مہمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے امریکی منصوبوں نے بجلی کی صلاحیت میں اضافہ کیا پاکستان کی چار ہزار میگا وارٹ صاف توانائی میں مدد کی یو ایس پاکستان گرین الائنس دونوں ممالک کے درمیان تبدیلی کا اقدام ہے محولیاتی چیلنجز خاص طور پر پانی کے انتظام سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے آئل ریفائنری کی بجائے پیٹرو کیمیکل کامپلیکس میں سرمایہ کاری پر غور کیا جا رہا ہے سعودی کبنی آرام کو پاکستان میں پیٹرو کیمیکل کامپلیکس پر سرمایہ کاری پر غور کر رہی ہے پاکستان میں کاروبار کرنے والے کسیر القومی کمپنیوں نے کروڑوں ڈالر منافع کما کر بینوں نے ممالک منتقل کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق روہ مالی سال کے سات ماہ میں غیر ملکی کمپنیوں نے چہتر کروڑ ڈالر منافع اپنے پرنسپل ممالک کو بھیجا سب سے بڑا سترہ کروڑ اٹھتر لاکھ ڈالر کا منافع یو اے ای کی کمپنیوں نے کمایا سٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں غیر ملکی کمپنیوں نے جولائی سے فروری کے دوران چار گنا زیادہ پروفٹ کمایا بشام واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں پاکستان حکومت چین سے مکمل رابطے میں ہے تجمان دفتر خاجہ ممتاز ظاہرہ بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا پاکستان اور چین مضبوط ہمسائے اور بھائی ہیں ام دشمنوں کی کوششیں ناکام پھوں گی پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مضمت کرتا ہے پالجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کی انٹراکورٹ اپیلیں سپریم کورٹ کا چھے رکنی لارجر بینچ کیس سن رہا ہے جسٹس امین الدین خان جسٹس محمد علی مزہر جسٹس حسن ازہر رزوی بینچ میں شامل جسٹس چاہد وحید جسٹس مسارت حلالی اور جسٹس ارپان سادت خان بھی بینچ کا حصہ ایٹرنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ایت تک نو مائی کے ایک سو تین میں سے بیس ملزمان کو رہا کر دیا جائے گا خیبر پختونکوہ حکومت نے انٹراکورٹ اپیل واپس لینے کی استعدا کر رکھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ وزیر آزم شہباز شریف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فازیسہ کی اہم ملاقات آج ہوگی ایٹرنی جنرل اور وزیر قانون بھی شرکت کریں گے ملاقات میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر غور کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف آج نیول ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر کل تک ماخر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ ججز کا فل کورٹ اجلاس آج پھر ہونے کا امکان گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فازیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس میں خط کا جائزہ لیا گیا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا ججز کے خط میں لکھے واقعات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار علامی میں کہا عدلیہ اور ججز کی نجی زندگی میں مداخلت کی مزمت اور کارروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے پنجاب بار کانسل کا اسلامباد کے چھے ججز کے خط کی تحقیقات کا مطالبہ ٹیف جسٹس خط کی مکمل انکواری کریں اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست آئے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار چوبیس کے واقعات پر خط کیوں نہیں رکھے گئے پسند یا ناپسند نہیں چل سکتی ایک دو واقعات کی تحقیقات ہو سکتی ہیں بطور ادارہ کسی کا نام لے کر مورال نہیں گرانا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان کی میڈیا سے گھتگو بولے پاکستان تحریک انصاف کے مالدار سینٹ تک پہنچ گئے ایوان بالا کے الیکشن حساب کتاب کی گیم پیپلز پارٹی حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے نون لیگی ایم این نے اتا تارڑ کی این اے 127 سے کامیابی کا نوٹفیکشن چیلنج پی پی 145 سے لیگی ایم پی اے سمی اللہ کے خلاف بھی درخواست آئے اندخابی عزرداریوں میں الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا الیکشن شہب انل کے جج جسٹس سلطان تنویر استعمال کریں گے پی ٹی آئی رہنما زہیر عباس خوکر اور محمد یاسر نے درخواستے دائر کی پنجاب میں سینٹ الیکشن کا محاص سننے اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی پارٹی کی اہم بیٹھک آج دلپ اجلاس پنجاب اسمبلی اوپوزیشن چیمبر میں ہوگا اوپوزیشن لیڈر احمد خان بھنچر صدارت کریں گے سینٹ کی خواتین ٹیکنوکریٹ اور اقلیتی نرشستوں کے لیے حکمتی عملی تیہ کی جائے گی مختلف گروپز تشکیل دے کر اراکین اسمبلی کو ذمہ داریاں دی جائیں گی سرسبز پنجاب خوشحال کاشتکار وزیراعلا مریم نواز نے کھالے پکے کرنے کے پروگرام کی منظوری دے دی پہلے مرحلے میں دس ارب روپے کی لاغت سے بارہ سو کھالے پختہ ہوں گے دوسرے مرحلے میں سات ہزار کھالے پکے کرنے کا پلان کاشتکاروں کو ساٹھ پیسز سبسری پر چھپن اقسام کی ذریعی مشینری دینے کا اصولی فیصلہ اگلے چھ امہ میں ایک ہزار لیزر لیور دیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کا لاہور رنگ روڈز تدرن لوپ سری پروجیکٹ کا دورہ منصوبے کی جلد تکمیل کا حکم پنجاب اسمبلی اجلاس جاری حکومت کی بجٹ بنظور کرانے کی مکمل تیاری پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پر پانچ روز بحث ہوئی اوپوزیشن اراکین نے میزانیا الفاظ کا حیر پھیر قرار دے دیا تعلیم اور صحت کے فنڈ سے بڑھانے کا مطالبہ حکومتی اراکین نے بجٹ عوام دوست اور متوازن قرار دے دیا پیسلا بات میں پتنگ کی دور سے نوجوان جانبہا کھونے پر خوف کی فضاء موٹر سائیکل سوار قاتل دور سے بچاؤ کے لیے سیفٹی وائر لگوانے لگے شہریوں نے شکوا کیا پتنگ بازی روکنے کے لیے اب ہی تک حکومتی کوششوں کے مصبت نتائج سامنے نہیں آئے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں بن رہی ہے نا دور فیکٹری ہے وہ سیل کرنی چاہیے گزشتہ دنوں میں ایک بھائی کی جان بھی چلے گئی اس کی وجہ سے یہ صرف دو ڈھائیسوں کی چیز ہے اس سے جان بجھتی اس لیے یہ لگوانے چاہیے جونسی دور ہے اس کو فیکٹری جونسی اس کی سیل کرنی چاہیے بلوچستان میں بارشوں کا نیا سپیل کوئٹا یوب شیرانی بارخان موسیخل سبی اور زیارت میں موسیخلہ دھار بارش چمن پشین قلہ عبداللہ قلہ سیفاللہ قلات اور خوزدار میں بادل جم کر برسے محکم موسمیات کی سولہ ازلا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی دیرہ غازی خان، تونسہ شریف اور شورکوٹ میں بارش سے نشیبی علاقے زیریا لہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم، عبرالود، پشاور میں باران رحمت کے بعد موسم خوشگوار، بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان بابر آزم کو کومی کرکٹ ٹیم کا دوبارہ کپتان بنانے پر غور ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے تجویز جیمن پی سی بی محسن نکوی کو بھیجوا دی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی